اسلام علیکم ملکی حالات اور غیر ملکے خبروں سے باخبرین کے لیے ہمارا چینل جوائن کیجئے کے نیوز چینل انٹرنیشنل عوام کے لیے مزید مہنگائی منی بجٹ میں مزید اضافہ بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے منی بجٹ کے بعد ایک سو پچاس اشیاء مہنگی ہوں گی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں منی بجٹ کے بعد ایک سو پچاس اشیاء مہنگی ہوں گی وفاقی حکومت کی جانب سے منی بجٹ لانے کے بعد ایک سو پچاس اشیاء مہنگی ہوں گی جن میں گاڑیاں دمائیں ڈبل لوٹی ریسٹورنٹ کا کھانا مہنگا ہوگا منی بجٹ کے بعد بیکری آئیٹم موبائل فون بچوں کے دودھ کے ڈبے والی دہی پنیر مکھن کریم دیسی گھی مٹھائی اور مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی درامت نیوز پرنٹ اخبارات جرائیت کوسمیٹکس کتابیں سلائی مشین امپورٹر زندہ جانور اور مرغی پر مزید ٹیکس لگے گا منی بجٹ کے بعد ایک سو پچاس اشیاء مہنگی ہوں گی عام آدمی پر صرف دو ارب روپے کا ٹیکس لگے گا وزیر خزانہ شوقت ترین نے کہا کہ منی بجٹ کے بعد کپاس کے بیچ پولٹری سے مطالق مشین ڈی اسٹریشنری سونا چاندی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ بھی اسی منی بجٹ پر مہنگے ہو جائیں گے منی بجٹ میں تقریباً ڈیڑھ سو اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہیں موبائل فونس پر ٹیکس دس سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر کے سات ارب روپے اضافی حاصل کیے جائیں گے الیکٹرک کاروں پر ٹیکس پانچ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کیا جائے گا تندور پر تیار ہونے والی نان روٹی اور شیر مال مقامی طور پر فروخت ہونے والے چاول گندم اور آٹے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا مزید قبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل